بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 2 کی ریویو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 3 کے A to D پارٹ کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ریویو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 2 کے A to H پارٹ تک ڈسلس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرمشن میں دے دیا ہے آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر 3 کے A پارٹ کی جانب چلتے ہیں ہمارا کوسٹن ہے 20,50 تو اس کا ہمیں ایچ سیاہ فائنڈ کرنا ہے بائی اوزین ڈوینین تو ڈوینین میتھڈ سے ایچ سیاہ فائنڈ کرتے ہیں 20 and 50 کا تو ہمارے پاس یہاں پہ جو گریٹس نمبر ہے وہ ہے 50 تو 50 کو ہمیں انر سائیڈ میں لینا ہے اور 20 کو ڈیوائزر کے طور پر لینا ہے اب 20 کا ڈبل اگر ہم 3 ٹائم ریٹ کرتے ہیں تو وہ 60 آ جاتا ہے اس لیے 22 ٹائم ریٹ کریں گے تو 20 ٹائم 0 and 22 ٹائم 4 تو 22 ٹائم کیا آ جائے گا 40 اب اس کو سبڑیٹ کر لیں گے 0-0 آ جائے گا اور 5-4 1 آ جائے گا اب ہمیں اس 10 کو ڈیوائزر کے طور پر لینا ہے اور اس 20 کو جو ہے وہ نیکسٹ آگے لینا ہے اب ہمیں 10 کا ٹیبل ریٹ کرنا ہے کہ 20 آئے تو 10 کا ٹیبل 2 ٹائم ریٹ کرنے سے کیا آ جائے گا 20 تو یوں ہمارے پاس 20 سے 20 کو اس طرح سے ہمارے پاس یہ 20 اور 50 کا جو HCF ہے وہ کیا آگے 10 کیونکہ 10 جو ہے وہ ہمارا last divisor آیا ہے تو اس لیے 20 اور 50 کا جو HCF ہے وہ کیا ہے 10 تو ہم last میں statement لکھ لیں گے the last divisor is 10 the last divisor is 10 جو آخری divisor آیا ہے وہ 10 ہے so it is the HCF of so اس لیے یہ HCF ہے of ہمارے پاس کیا نمبر سے 20 and 50 so it is the HCF of 20 and 50 بسم اللہ جو نمبر ہمیں require ہے وہ آجاتا ہے تو 15 3 time کیا آجائے گا 45 تو 45 سے 45 separate کریں گے تو کیا آجائے گا 0 تو اس طرح سے یہ جو نمبر جس کے ساتھ divide کرنے سے devian کرنے سے ہمارے پاس 45 آگیا ہے یہ جو last divisor ہے یہ ہمارا HCF ہے تو ہم یہاں پہ statement لکھ لیں گے the last divisor the last divisor is 15 جو last divisor یہاں پہ آئے وہ 15 ہے so it is the HCF of اس لیے یہ HCF ہے ہمارے پاس کن نمبر کا HCF ہے of 15 and 45 15 and 45 تو اس طرح سے ہم نے دونوں نمبر کا HCF فائنڈ کر لیا ہے جو greatest value تھی اس کو inner side میں اور جو smaller تھی اس کو devisor کے طور پہ لے کے تو ہم نے HCF find کیا 15 and 45 کا تو وہ کیا آگیا ہے ہمارے پاس 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پارٹ ہے ہمارے پاس 60,70,80 تو ان 3 نمبر کا ہم نے HCF find کرنا ہے devian method کو use کرتے ہوئے تو پہلے ہم یہ جو greatest number ہے ان کا HCF find کریں گے اور ان دونوں کا HCF find کرنے سے جو answer آئے گا اس کو اس 3rd نمبر کے ساتھ divide کر کے ہم HCF 3 numbers کا find کر لیں گے تو 80 اور 70 کو ہم پہلے divide کریں گے تو ہم یہاں پہ establish لے first divide the greatest number 80 by 70 تو ہم 80 کو inner side میں لیں گے اور 70 کو divisor کے طور پہ outer side میں 70 کا double 2 time read کرنے سے greater ہو جائے value اس لئے 71 time کیا جائے 70 اب اس کو separate کر لیں گے 0 minus 00 آجائے گا اور 8 7 1 آجائے گا اب ہمیں 10 کو divisor کے طور پہ لیلنا ہے اور جو یہ number ہو اس کو آگے کی طرف لے جاتے ہیں devian method میں یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ divisor ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے اور یہ number ہمارا next آجائے گا اور اب 10 کے table کو read 70 ہے تو 10 7 time کیا آجائے گا 70 اب اس کو subject کر لیں گے 70 minus 70 کیا جائے گا 0 تو اس طرح سے 80 and 70 کا جو ہمارے پاس HCF ہے وہ کیا آگیا 10 ٹھیک ہے جو last divisor number آتا ہے جس سے last میں ہم نے multiplication کی ہوتی ہے وہ number ہمارا HCF کہلاتا ہے تو it means کہ ہمارے پاس 80 اور 70 کا HCF ہے وہ کیا ہے 10 تو ہم یہاں پہ statement لکھ لیتے ہیں HCF of highest common factor of 80 and 70 is 10 وہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے 10 اب یہ 10 ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہم now divide ہمارے پاس جو third number رہ گیا ہے وہ 60 ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے now divide 60 by 10 ٹھیک ہے جو number ان دونوں کو solve کرنے سے آیا ہے اس کے ساتھ ہم اپنے third number کو divide کریں گے ہم 60 کو inner side میں لیں اور 10 کو outer side میں 10 کا table read کریں گے 60 آجائے تو 10 کا table 6 time read کرنے سے 10 6 time کیا جاتا ہے 60 سے 60 منس کرنے سے کیا جائے گا 0 تو یوں ہمارے پاس یہ last divisor ہے یہ کیا ہے 10 جس کے ساتھ یہ 3 numbers divide ہو گئے so ہم یہاں پر statement لکھے سکتے ہیں so the h chcf of 60 70 and 80 and 80 is اور وہ ہمارے پاس کیا گیا 10 تو اس طرح سے ہم نے تین وں numbers جو hcf ہے وہ find کر لیا پہلے ہم نے دو greatest number کا find کیا وہ ہمارے پاس آیا 10 اس 10 کو ہم نے اس last roll number کے ساتھ جو third number آگیا تھا اس کے ساتھ divide کیا تو ہمارے پاس جو acf ہے وہ کیا گیا ہے 10 بسم اللہ الرحمن رہیم ڈی پار ہے 22 28 32 تو ان تینوں numbers کا ہمیں acf find کرنا ہے devian method کو use کرتے ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جو greatest number ہے 32 28 تو پہلے ہمیں ان دونوں کا acf find کر لینا ہے اس کے بعد ان دونوں کے acf سے answer آئے گا اس کا ہم نے 22 کے ساتھ acf find کر لینا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو greatest number ہے ان 3 values میں 32 اس کو ہم پہلے divide کریں 28 سے ہم یہاں پہ statement لکھ لیں first divide the greatest number تو ان 3 values میں ہمارے پاس جو سب greatest number ہے وہ 32 تو ہم first divide the greatest number 32 by جو اس سے less number ہے 28 اس کے ساتھ اس solve کریں گے تو 32 کو ہم inner side میں لیں اور 28 کو جو ہے وہ devisor کے طور پہ لیں گے 28 کے table اگر ہم two time read کرتے ہیں تو value greater ہو جائے گے اس لیے 28 one time کے آج 28 اب اس کو separate کر لیں گے 2 minus 8 نہیں ہو سکتے 3 سے کے لیے ہے یہ 12 ہو گے 12 minus 8 کے آج 4 اب یہاں پہ دیکھیں 4 ہمارے پاس یہاں پہ ہے یہ devisor کے طور پہ جائے گا اور جو value یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو last devisor آیا ہے یہ ہے ہمارے پاس hcf in two numbers کا 32 and 28 کا ہم یہاں پہ statement لکھ لیتے ہیں hcf of 28 and 32 is 4 تو ان دونوں کو solve کرنے سے 32 اور 28 کو ہمارے پاس یہ جو آیا ہے hcf 4 اس کو اب اس کے ساتھ divide 22 by 4 اب ہم جو ثرد number ہے ہمارے پاس 22 اس کو divide کریں جو ہمارا ان دونوں کو solve کرنے سے answer ہے اس کے ساتھ 22 divided by 4 4 کا table اگر ہم 5 time read کرتے ہیں 4 5 time کیا جاتا ہے 20 اگر 6 time read 24 جو greater ہو جانا تھا اس لگے 4 4 کو ہمیں inner side next لے لی 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 4 time 4 4 minus 0 اس طرح سے ہمارے پاس last devisor آیا ہے 2 ٹھیک ہے ہمارے پاس ہم the last devisor جو ہمارے پاس سب سے last devisor آیا ہے is 2 so it is the is لی یہ ہے so it is the HCF اس لی یہ HCF ہے highest common factor ہے of can 3 numbers کا 22 28 and 32 کا so it is the HCF of 22 28 and 32 تو اس طرح سے ہم نے ان 3 numbers کا HCF آئند کر لیا ہے پہلے ہم نے 2 numbers کا کیا ان دونوں کو کرنے سے جو آنسر آیا اس کا ہم نے last number سے کیا تو اس طرح سے ہم رپس HCF ہے وہ کیا گئے 2